بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد وآلہ وسہبہ وآلہ وسلم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہیں ناظر کرم دودھ ایک مفید ترین گزا ہے ایک توانائی دینے والی گزا ہے اور مکمل گزا ہے اور دودھ کا جو صحیح طریقہ ہے پینے کا وہ سب سے بہتر قول جو ہے وہ حکیم ابو بکر محمد بن زکریہ رازی کا ہے حکیم ابو بکر محمد بن زکریہ رازی کہتے ہیں کہ سب سے بہتر جو دودھ ہے وہ تھنوں سے پیا جائے یعنی آپ نے موں میں جو ہیں وہ جانور کی داریں لی جائیں تو اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں اس سے بہت زیادہ انسان کو توانائی حاصل ہوتی ہے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ تازہ دودھ گائے کا کیسے استعمال کرنا ہے ابھی آپ میں کو دکھائیں آپ میں پید شرف کیای آپ میں پیدا پیدا comprar آپ میں پیدا 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 آپ کیایا بغیت میکنید آج دکھے گ Action آپ میکنید آپ نے وہ پیدا quanPO نہیں پیدا hvad لو لو ایسی چیز بتا ہے میرے دیگر گرگ رہا ہے رحم جانب ہے حسنا حسنا تدائی كان چیزی زیادت کے لئے وی ایسا اور رحم جانبیا جائیں وی شکل چیزی رحمتا ہے نیو جانبیا جانبیا نیو جانبیا نہیں آہدے نے کہا آیا تو چاہر تا رہا ہے تو چاہر تا رہا ہمارے کہیں گے چکر پہلا ہے چکر پہلا ہے چاہر کرنے کی سے میں آ programmers کرو رہا ہاں یہ آپ دیکھیں کہ بہت باف منوب کا صحیح دلکہ ہے یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے تو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیا ہے واہ کیا مزدر دودھ ہے تو اتنا زیکہ ہے تازے دودھ کا جانور کے تھنوں سے دودھ پینا تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے حکیم راضی کا بہت رہا موت برکول ہے کہ جو شخص جانور کے تھنوں سے دودھ پیتا ہے وہ اللہ قسم کی توانہ ہی حاصل کرتا ہے تو نا دکھر ہم ایسی ہی لا جواب چیزیں حکمت بڑی چیزیں میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا رہتا ہوں جتنے بھی میرے دوست حباب ہماری ویڈیو کو پذیر آئی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ